موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بیو نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں وزیر اخلیتی بہبود پوپولا ایشور نے آج اچانک اخلیتی میکمہ جات کے حدداروں کے ہمراہ ایک خصوصی اجلاس طلب کیا جس میں انہوں نے وقف جاہدادوں کے تحفظ اور ان کے خاطرخواہ استعمال کے ذریعے آمدنی میں اضافے کے لیے مشاورت کیا اور اس ماہ کی 35 تاریخ کو تلنگانہ اسٹریٹ ورگ بوٹ کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس میں مختلف امور سے متعلق اجنلہ رکھا جائے گا جس میں تمام امور پر مشاورت کے ذریعے وقف جاہدادوں کا تحفظ کیا جائے گا بلکہ اس کو لیس پر دیتے ہوئے آمدنی میں اضافے پر غور خوص کیا جائے گا اجلاس سے متعلق تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے چیرمن تلنگانہ اسٹریٹ ورگ بوٹ محمد صلیم نے یہ بات بتائی انہوں نے مزید بتایا کہ اجلاس میں مشیر اخلیتی بیبود ایک اے خان شانواز قاسم شفیل اللہ کے علاوہ دیگر موجود رہے ہیں کپلہ عشور صاحب وہ مینیٹی میٹنگ میں مہین اکی خان صاحب اور اجے مصرا پونسپل سیکیٹری مینیٹی ویل فیر شانواز قاسم صاحب سی او وغیرہ شفیل اللہ آئی ایف ایس یہ پورے آفیسروں کے ساتھ ایک ایمیرجنسی میٹنگ بلائی گئی اس لیے بلائی گئی وف کے لیے کہ وف راپٹی کو کیسا پروٹک کرنا اور جو ہے اس کو ڈولپ کیسا کرنا ہے کیونکہ اس کو اپن جو ڈولپ کر سکتے کرنا ہے اپن نہیں کر سکتے بجٹ نہیں ہے اپنے پاس تو جو ہے نا اس کو لیس دینا اوپن آکشن کر کے لیس کے لیے تو وہ ڈیسیشن لے اور ٹائم ریس ٹائم ریس کو بھی کچھ پراپٹیز جو ہے نا یہ تو ڈولپ کر کے اپنے کو کرایا آتا وف وٹ کی پراپٹی بھی سیف ہوتی اور جو ہے نا ڈولپ مینٹ بھی کر کے اور لوگ جو نا کرایا جو نا وف کو آتا اور وف وٹ جو ہے کچھ فلائی بھائی بھت کا کام کر سکتا تو منسٹر صاحب کی ہم لوگ کی وہی رائے تھی کہ کہ بورٹ میٹنگ میں ڈسکسن کریں گے یہ ونتیس تاریخ کو جو بورٹ میٹنگ ہے اس میں یہ بھی ڈسکسن آئیں گا اور وف پراپٹیوں کا جو ابھی تک جو پینڈنگ ہے جو جو چیز پینڈنگ ہے اور سینئر ایڈوگیٹ اس کو رکھے جو ہے اس کو کائیسا حاصل کرنا پراپٹیوں کو وہ بھی آج یہ کرے ریویو میں اور جو ہے آمدانی بڑھنا ہے وف کی کائیسا بڑھنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اسٹاف کی کمی رہنے سے تو اسٹاف بھی جو ہے اب انشاءاللہ تعالی آجے مصرہ صاحب جو پریسپل سیکرٹری ہے انہوں اور منسٹر صاحب بھی ہم بھی سیریس لے کے بولے کے جل سے جل جو ہے نا یہاں پر سٹاف کو رپرمنٹ کریں گے اور جو ہے نا ہر ایریہ میں دو دو انسپیکٹر کو دالیں گے ابھی ایک انسپیکٹر دو دو ڈسٹک کو دیکھ رہا ہوں گے ایک ایک تین تین ڈسٹک دیکھ رہا تو انہیں نہیں کر سکتا ہوں گے تو اس لیے سٹاف کی کمی ہونے سے بھی تھوڑے چیزیں پرابلم میں ہیں تو انشاءاللہ گورنمنٹ پورا ہمارا کو ساتھ دے رہی کیسی آر سب بھی ساتھ دے رہے پورا اس لیے کہ گورنمنٹ کا سپورٹ ڈیرے تک کوئی کام نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ پوری تاریخے سے ہمارا کو ساتھ دے رہی اور جتے وفرا پٹی ہے پورا اس کو پروٹیک کرنے کے لیے پوری مشنری دیں گی وہاں پر پولیس پکٹ بھی جو نا آنے والے ٹیم میں وقبورٹ میں رہے گا حج حج بیللنگ میں کیونکہ ایسے ویسے لوگ آ کے دھندے پانیا کر رہے ہیں وہاں بول کے جیسا سیکریٹیٹ میں ہر جگہ تھا اسی طریقے سے ایک ایسی پی یا انسپیکٹر سب کانسٹیبل سو ہرہا پورے پکٹ ڈالیں گے وہاں کہ مطلب ایک سسٹم سے جو ہے نا کام ہونا بول کے اور کمپورٹرائز جو کر رہے اس کو لنبا ایک سال سے چل رہا ہو چھے مہنے سے ایسا نہیں ہوتا رات دن کر کے دو مہنے میں ختم کرنا بول کے وہ بھی ایک میٹنگ بلانا بول کے وہ بھی ایک ڈیسیشن لیے وہ بھی ایک میٹنگ بلائیں گے ہم پورے پرابٹیز کمپورٹرائز کر کے جو ہے جو پرابٹیز جو پٹے میں پانی میں نہیں ہے خالی گزیٹ ہے منتخب ہے وہ کلیکٹر آپ اس میں وہ منتخب اس میں نہیں ہے انکلوڈ گوررمنٹ کے اس میں تو جو بچے رہے ہیں پرابٹیز جو بھی ہے اس کو بھی جو ہے نا ہم لوگ اس کو پٹہ پانی میں جو ہے نا نام درج کرا کے وف ووٹ کا اور رہیشتار کو بھی ہر رہیشتار کو ڈسٹرک وائز ہر جگہ ایک کلیٹر دیں گے کہ وف پرابٹی جان بھی ہے ہمارے رہیشترشن روک دینا تو انشاءاللہ وہ کام سیریس جو ہے یہ بورٹ میٹنگ کے بعد بورٹ میٹنگ میں ڈسکیشن کر کے آنے والے ٹیم میں جو نا وہ بھی پورا کام چلیں گا اسٹاپ بھی جو ہے بڑھائیں گے ہم یہا پر بڑھا کے جو نا اچھا فل فلیش کام کریں گے کیونکہ اللہ کے کرم سے ہمارا بھی جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا کیس اللہ کے کرم سے جو ہے وہ بھی اللہ میہ ہم کو بٹھانا چاہ رہا تھا ہمارے فیور میں کیس ہوا ہو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ میری حقیقت نہیں تھی نا کوئی کر سکتے تھے اللہ کے طرف سے ہوا اور گورنمنٹ کا پورا سپورٹ رہنے سے کیسی آر صاحب کے سپورٹ سے جو نا یہ ہمارا کو جو نا یہاں پر موقع ملا بیٹھنے کا کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل بھی جو نا کاؤنٹر دالے ہواں پر گورنمنٹ بھی کاؤنٹر دالی اور ہم بھی پرائیوٹ وکیل کو رکھے تھے پرکاش رڈی کو انہوں بھی کاؤنٹر دال کے ساتھ جگہ کے ججمنٹ بتائے اور میں اس سے پہلے بھی بار بار وہی بول رہا تھا کہ سیکشن 15 میں جو ہے پانچ سال کی مہت پوری رہتی وہ کمپلیٹ کرنے ہی کرنا رہتا بول کے اور بعض جنوں کو جو ہے معلومات نہیں نہیں رہے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو بول رہے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ملسی نہیں ہے تو چیرمن نہیں ہے ویسا نہیں رہتا خانون بھی کوئی چیز ہے خانون کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتے ایکٹ کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتے کوٹ رہو یا گورنمنٹ رہو ہم پرا خانون اور کوٹ کے حساب سے خانون کا اترام کرتے ہوئے ہم وہاں پر بیٹھے تھے اور اللہ بھی یہاں جو ہے صحیح کا ساتھ دیا انشاءاللہ تعالیٰ میں اوپر آلے کا شکر عدا کرتے ہوئے اور میں ایک خادم کی حساب سے وہاں کام کر رہا ہوں فری سرویس دے رہا ہوں ایک روپے کا میں روادار نہیں ہوں وہاں پانی بھی نہیں پیتا اور کیابنیٹ منسٹر رہیں گے میرا بھی مگر اب ای ون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج الیکٹریسٹی فوٹ پاٹ بی ٹی روڈ کالیج بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فیشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 779 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے